بسم اللہ الرحمن الرحیم الفق المیسر جلد اول سے آجم ایک اور سبق پڑھیں گے انوان ہے نواقض تیمم تیمم کے نواقض یا تیمم کو توڑ دینے والی چیزیں کہہ رہے کہ ہر چیز جو وضو توڑتی ہے تیمم بھی توڑتی ہے اسی طرح نمبر دو القدرت على استعمال المائی قادر ہونا پانی کے استعمال پر وَزَوَالُ الْعُزْرِ اور عُزْر کا دور ہو جانا الَّذِي أَبَاهَ لَهُ التَّيَمُم مِّن فَقْدِ مَائِن جس کی وجہ سے تیمم جائز ہوا تھا جیسے کہ من فقد مائن پانی کا نہ ہونا یعنی وہ اس عُزْر کا دور ہو جانا جس کی وجہ سے تیمم جائز ہوا تھا جیسے کہ پانی نہ ہونا اسی طرح یہ عُزْر جب دور ہو گیا تو پھر تیمم نہیں ہے اسی طرح اور تیمم ناقض ہو گیا اسی طرح اور خوفی عدووین یا دشمن کا ڈر جو تھا وہ دور ہو گیا تو اس کے بعد تیمم وہ بھی ٹوٹ گیا اسی طرح اور خوفی مرض یا مرض جو اس کا بڑھ جانے کا ڈر تھا وہ بھی دور ہو گیا تو اس کے بعد تیمم بھی ٹوٹ گیا اور نحوی یا اس جیسا یعنی کل ملاکے جو عُزْر پایا جاتا تھا جیسے تیمم جس کے لیے واجب ہوا تھا کہ تیمم کیا جا سکتا تھا لیکن اگر وہ عُزْر جو ہے وہ دور ہو گئے تو وہ آزار کے دور ہونے کی وجہ سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے یہ کہنے کا مطلب ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جس نے تیمم کیا جنازے کی نماز کے لیے او لسجدت تلاوتی یا سجد تلاوت کے لیے اس کے لیے درست ہے کہ وہ اس تیمم سے جو بھی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے یعنی کسی نے جنازے کی نماز کے لیے تیمم کیا اسی طرح سجد تلاوت کے لیے تیمم کیا تو اس کے لیے درست ہے کہ وہ کوئی بھی نماز اس سے پڑھ سکتا ہے جو بھی نماز پڑھنا چاہے اسی طرح جس نے تیمم کیا جس نے تیمم کیا مسجد کے داخل ہونے کے لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس تیمم سے نماز ادا کر لے یعنی چونکہ اس نے دخل مسجد کے لیے یہ تیمم کیا ہے اسی طرح جس نے زیارت کبور کے لیے تیمم کیا یعنی اس کے لیے بھی نماز پڑھ لے اس تیمم سے یعنی اس کے لیے بھی نہیں جو زیارت کبور اور دفن مہت کے لیے وضوح کر لے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس تیمم سے نماز پڑھ لے اسی طرح کہہ رہے کہ جس کو امید ہو انہو یجدو علماء کی وہ پائے گا پانی قبل خروج الوقتی وقت کے نکلنے سے پہلے یعنی اس کو امید ہو کہ یہ نماز کا وقت نکلنے سے پہلے میں پانی تک پہنچ جاؤں گے پانی مل جائے گا مجھے تو اس کے لیے مستحب کہ وہ اس کو یعنی نماز کو وہ یہ تیمم کو وہ مؤخر کر لے تو اس کے لیے یہ مستحب ہے اسی طرح جس کو کسی شخص نے وعدہ کیا کہ ہاں وہ پانی اس کو دے گا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تیمم کو مؤخر کر لے یعنی کل ملاکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو امید ہو کہ یہ پانی مجھے مل جائے گا خروج وقت سے پہلے یعنی نماز کا جو وقت ہے اس کو وہ وقت نکلنے سے پہلے مجھے پانی مل جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کو مؤخر کر لے آخری وقت میں پھر تیمم کر لے اسی طرح جس کے ساتھ کچھ پانی ہو کہ اس کو ضرورت ہو کہ وہ آٹا گوننے کے لیے اس کو ضرورت ہو کہ وہ اس سے آٹا گون لے یعنی بہت کم پانی ہے یعنی اور وہ آٹا گوننے اتنا کم پانی ہے کہ اگر اس کو آٹا گوننے کے لیے استعمال کر لے گا تو اس کا آٹا یعنی اس گوننے کے ساتھ وہ پانی ختم ہو جائے گا تو اس کے لیے پھر بہتر ہے کہ وہ یہی کر لے ضروری ہے کہ وہ پھر آٹا ہی گون لے اور تیمم کر لے اب اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے کہہ رہے کہ جس کے ساتھ کم پانی ہو اب دیکھیں کم پانی ہے ساتھ میں اور اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس سے شربہ بنائے تو وہ کیا کر لے گا وہ یتوزہ ووضو کر لے گا بالمائی پانی سے لیکن وہ اس سے شربہ نہیں پکائے گا اب دیکھیں پہلا مسئلہ ہے کہ اگر آٹا گون نہ ہو تو اس وقت کم پانی ساتھ میں ہو تو وہ آٹا گون لے گا اور تیمم کر لے گا یہ مسئلہ پہلا ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر پانی کم اسے ساتھ میں اور اس پانی کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ وہ اس کو شربہ بنانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس سے وضو کر لے تیمم نہ کر لے یہ دو مسئلہ آلہ گا لگ ہے اس کے بعد کہہ رہے کہ ضروری ہے کہ پانی کا مطالبہ کرے یا پانی مانگے من رفیق اپنے ساتھی سے جس کے ساتھ یعنی جس ساتھی کے پاس پانی ہو اس سے پانی مانگ سکتا ہے ضروری ہے ادھا کانا فی مکانن جب ہو ایسے جگہ پر جہاں پر لوگ بخل نہ کرتے ہو پانی دینے میں یعنی اگر کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی ساتھی کے پاس اس کے پانی ہے لیکن وہاں پر جو لوگ ہے آس پاس کے جو لوگ ہے وہ بخل نہیں کرتے پانی دینے میں تو اس کے لئے پھر ضروری ہے کہ وہ اس اپنے ساتھی سے پانی مانگ لے اس کے بعد اور ایک امہ ادھا کانا فی مکانن بہرحال جب وہ کسی ایسے مکان میں ہو کسی ایسی جگہ ہو یعنی جہاں لوگ بخل کرتے ہو فی ہی بلمای یعنی پانی دینے میں بخل کرتے ہو پانی نہ دیتے ہو فلا یجبو علیہ طلب المائی من غیری تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے یعنی دوسرے ساتھی سے پانی مانگ لے یہ مسئلہ ہے اور ایک اس کے بعد ہے یجوزو تقدیمو تیموم علی الوقتی جائز ہے تیموم کا تقدیم کرنا یعنی پہلے کرنا علی الوقتی وقت سے پہلے یعنی تیموم وقت سے پہلے کر لینا یہ جائز ہے ادھا لم یکن فی حکم المعذوری جبکہ معذور کے حکم میں نہ ہو معذور کے لئے الگ حکم ہے اسی طرح ہے مقتعال یدینی دونوں ہاتھ کٹا ہوا جو ہوگا وری جلائنی اور اسی طرح دونوں پیر جس کے کٹے ہوئے ہوں گے یوسلی بغیر تحارت تو وہ نماز پڑھ لے گا بغیر تحارت کہ ادھا کانا بھی وجہی جراح جب اس کے چہرے پر زخم ہو ادھا کانا الکثر من الآزائی او من نصب منہ جریحا تیموم کہہ رہے کہ جب اکثر آزا اکثر آزا یعنی نصب یعنی اس سے جو ہے زخمی ہے تیموم تو وہ کیا کر لے گا تیموم کر لے گا ادھا کانا الکثر من الآزائی صحیحا توضع و مسحل جریحا کہہ رہے کہ جب اکثر آزا میں سے اکثر حصہ جو ہے صحیح ہے توضع تو وہ وضو کر لے گا اور مسحل کر لے گا جہاں پر زخم ہوگا تو یہ الگ دو مسئلے ہیں یہاں پر جیسے کہ پہلا مسئلہ ادھا کانا الکثر من الآزائی او من نصب منہ جریحا جب اکثر یا نصب سے زائد جو ہوگا یا نصب جو زخمی ہوگا تو تیموم اس حالت میں کر لے گا لیکن جب ادھا کانا الکثر من الآزائی صحیحا جب اکثر حصہ صحیح ہوگا توضع تو اس حالت میں وہ وضو کر لے گا اور اسی طرح جہاں پر زخمی ہوگا وہاں پر مسحل کر لے گا تو چلے ہوگئے امرا آج یہ سبق بھی حل انشاءاللہ آگے پھر ہم علمس و علالخفین حل کر لیتے ہیں تو چلے ہوگے امرا آج کا سبق